اور اب بعد چھٹ پروگی کریں گے جس کی تیاریاں زور شور سے شروع ہو گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ لگتار جو ندی کنارے ہیں مہا پر گھار تیار کیے جا رہے ہیں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں صاف صفائی کی جا رہی ہے اور ورتی چھٹ بنانے کے لیے جوٹی ہوئی ہیں ایسے میں سوچتہ کا وشیش خیال رکھا جاتا ہے ان دور میں مہا پروگی چھٹ کی دھوم دکھائی دے رہی ہے جانکاری دے دیں کی چھٹ مہا پروگی آج ناہائے کھائے سے شروعات ہو چکے ہیں بھگوان سوریہ اور چھٹی ماتا کو سمرپد مہا پروگ چھٹ ہر سال کارٹک ماس کے شکل پکش کی چشتی تیتھی کو بنایا جاتا ہے اس میں سنتان کی دیرگائیو گھر پریوار کی شانتی اور خوشیوں کے لیے ورتی مہلائیں کٹھو چھتیس گھنٹے کا نرجلہ اپواس کرتی ہیں چھٹ کا ورت کافی کٹھن ہوتا ہے کیونکہ سوران ورتی کو لگ بھٹ چھتیس گھنٹے تک نرجلہ ورت رکھنا ہوتا ہے اس فرو کو سنتان کے لیے رکھا جاتا ہے پہلے دن نہائے کھائے تو دوسرے دن کھرنا تیسرے دن جوگتے سورے اور چوتھے دن اگتے سورے کو ارگ دیا جاتا ہے اس کے بعد ورت کا سماپن کیا جاتا ہے چھٹ مہا پروگ پر اندور کے پپلیانہ تالاب پر بھی شردھالو کا تانتہ لگنا شروع ہو گیا ہے بھاگوان سور اور چھٹی مہیا کو سمرکت چھٹ کا مہا پروگ ویسے تو بیہار کا پرمک تیوار میں سے ایک ہے لیکن اب یہ پوری دنیا میں بڑے دھوم دھام سے منائے جاتا ہے ہم اس وقت اندور کے پپلیانہ تلاب پر موجود ہیں اور یہاں پر میں آپ کو چھٹ پروگی تیاریوں کی بھی تصویر دکھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ ان تصویروں میں کہ جو پپلیانہ تلاب ہے تلاب کے ٹھیک پاس میں چھٹی مہیا بنائی جا رہی ہیں جو بیہار کے رہنے والے لوگ ہیں تمام جہاں جہاں پہ وہ بسے ہوئے ہیں وہاں پہ اس پروگ کو بڑی دھوم دام سے منائے ہیں بڑا آئیوزن کیا جاتا ہے اور چھٹ کا جو پروگ ہے بڑے ہر سو لاس کے ساتھ میں لوگ منائے ہیں اور یہ جو پورا پروگ ہو چار دن کا ہوتا ہے اور آج سے اس کی سروعات ہو چکی ہے آپ لوگ بھی یہاں پہ تیاریاں کر رہے ہیں اور کیسے تیاریاں ہے اس وقت جی میں تو ابھی سبھی دے سواسیوں کو اور جو بھی ہمارے دیکھنے کرنے والے ہیں سبھی لوگ چھٹ مہا پر بکی بڑھائی دینا شروع کر چاہتا ہوں اور آج سے جو ہے یہ مہان پر چھٹ مہا پر آج سے اس کی سروعات نہائی کھائی سے ہو چکی ہے اور چار دن ہی چلنے والی اوتسو ایک بہت ہی کٹھین برت ہوتا ہے اور ہمارے جو ہندیو تیروازوں میں ایسا پہلا تیوارے جو ڈگتے ہوئے سوریوں کو آرد دے کر کے شروعات ہوتی ہے اور روگتے ہوئے سوریوں کو آرد دے کر اس کا سماپن کیا جاتا ہے ہمارے مہور بتائیں کس برکار کی پوچھا آشنا کی جاتی ہے بہت بڑا مہت ہے ان کو بہت مانتے ہیں جو مانگتے ہیں وہ ہی دیتے ہیں بس وہ ہی ہیں آستہ کے بہت دیتے ہیں اور بیسے بھی آستہ و بسواس کے دیش ہندوستان ہے بسواس کے ہیں آستہ ہے جو مانگو جیسے منہ بھاکتی ایسے ہتھی ہوتے ہیں آپ کتنے سال سے بھرت رہ رہی ہیں ہوں گیا میرے گو اندرہ بیس سال تو ہو گئی اندرہ بیس سال اچھا انتظار رہتا ہے جو بیہار کے جو لوگ ہیں تمام اور اب تو بیہاری نہیں ہر ور کے لوگ تمام ہر راجیوں کے لوگ ہم مناتے ہیں چھٹکا پر خوشی مناتے ہیں لگتے ہیں جی کب آئے پھر ہو جاتے ہیں تو پھر سننا لگتے ہیں اچھا نہیں لگتے ہیں جو مانگے یہ تین چھتیس گھنٹے آپ لوگ نیچلا بھرت بھی رکھتی ہیں اس کے طور پر کچھ تھکان نہیں لگتے ہیں کچھ بھی نہیں لگتے ہیں اتنا پھرتی اتنا آتی لگتا ہی نہیں جی ہم بھرت کیا ہوا ہے میا جو ہیں مٹیوں اور گنگا جل سے ملاک ابنائے جاتے ہیں ویسے پرمپرہ یہ ہے مانتا یہ ہے کہ جو گنگا جی کی مٹی ہیں ماں گنگا کی مٹی انہی سے چھٹی مہیاں بنتی ہیں لیکن اب جو لوگ دور ہیں وہاں ماں گنگا نہیں ہیں وہاں کے لوگ گنگا جل کے ساتھ مٹی کو ملا کر اور پھر چھٹی مہیاں کو بناتے ہیں اس وقت تیاریاں چل رہی ہیں لوگ اپنے ہاتھوں سے زبرتی مہیاں ہیں اپنے ہاتھوں سے آپ نے دیکھا ایک تصویروں میں کہ وہ چھٹی مہیاں کو بنا رہے ہیں اور ہوار کے دو لوگ ہیں اس پورے کارکم کی جو اس ٹائم خود سمالتے ہیں اور ایک بڑا پروہ ہے ایک بڑے پروہ کا ہے اسے ناستے ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے ویڈیو چنلی لسٹ بیجے بنگالی ساتھ میسیس گپتہ نیو جیسٹیٹ